اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیات کلاس نہم حدیث نمبر تین اور معروضی اور مختصر سوالات سب سے پہلے ہم آج کا پیغام دیکھتے ہیں آج کا پیغام ہے غصہ نہیں کرنا حدیث کی عبارت پڑھتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم تم میں سے بہتر وہ ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا پہلے بچو یہ ہے آج کی حدیث اس کے اندر قرآن مجید کی علم کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوتی ہے جس طرح اللہ رب العالمین اس کائنات میں تمام مخلوقات سے افضل ہیں اسی طرح اس کا کلام بھی تمام کلاموں سے افضل ہے جس طرح مکان کی قیمت مکان کی اہمیت اس کے مقین سے پتا جلتی ہے اس طرح کلام کی اہمیت متقلم سے پتا جلتی ہے چونکہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے اس کو بولا ہے کلام کیا ہے جتنی بہترین اللہ کی ذات ہے عالی سب سے بڑی عرفہ عظیم بلند ترین پاک ترین اسی طرح سے اللہ کا کلام بھی ہے اس لئے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کائنات کے انسانوں تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا جس طرح قرآن مجید بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے عالی اور عرفہ ہے اسی طریقے سے وہ لوگ بھی سب سے عالی اور عرفہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ پڑھتے ہیں کلام سیکھتے ہیں اللہ کا کلام پڑھنے کے لئے جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ آسمانوں کا فرشتے آسمانوں کی بلندیاں چھوڑ کر زمین کی پستیوں پہ آ کر ان کے پاؤں کے نیچے پار بچھاتے ہیں فضاؤں کے اندر پرندے ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں سمندر میں مچھلیاں ان کے لئے دعائیں کرتی ہیں حتیٰ کہ چونٹیاں اپنی بلوں کے اندر اس کے لئے دعائیں کرتی ہیں یہ قرآن یہ کلام اتنی عظمت والا ہے اور اس کے پڑھنے والا اتنی عظمت والا ہے جس جس کی نسبت اس قرآن کے ساتھ ہو گئی وہ آدمی سب سے افضل ترین ہو گیا کنتم خیر امہ میں تم سب سے بہترین امت ہوں کیونکہ اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے اور پیغمبر زیشان تمہیں اللہ نے اطاع فرمائے ہیں اور جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ مسجد سب سے اعلیٰ جس جلد میں یہ قرآن لکھا جاتا ہے وہ بک وہ جلد سب سے اعلیٰ وہ حروف سب سے اعلیٰ وہ سیائی سب سے اعلیٰ تو اس لئے قرآن مجید کی فضیلت سے حدیث بیان کی گئی ہے تو کلام پاک کی فضیلت تو آپ نے سن لی قرآن مجید کا موضوع کیا ہے نمبر دو قرآن مجید یہ صرف کتاب نماز روزے کی نہیں ہے کہ نماز کا بیان اس کے اندر ہے روزے کا بیان ہے حج کے اندر حج کا بیان ہے زکاة وغیرہ کا بیان ہے نہیں بلکہ یہ دنیاوی اور اخروی تمام پہلیوں کو حیاطہ کرتا ہے موضوع اس کا انسان ہے اصل میں یہ انسان کو ڈسکس کرتا ہے انسان کے دنیاوی معاملات انسان کے اخروی معاملات انسان کے ریسداروں کے معاملات انسان کے کاروبار کے معاملات انسان کے سونے اور جاگنے کے پریشانی اور خوشی اور غمی کے ایک ایک مسئلے کو قرآن ڈسکس کرتا ہے اس لیے قرآن کا موضوع انسان ہے تو جب ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیں گے جو ڈسکس ہمیں کرتا ہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب و کامران ہوگے قرآن کے حقوق کیا ہے کیونکہ یہ اللہ کے لگی کتاب ہے اور اس کتاب کے ہم پر مسلمانوں پر بالخصوص حقوق ہیں انسانوں پر اس کے بالعموم حقوق ہیں سب سے پہلا حق بالعموم ہے کہ سب انسانوں پر یہ حق ہے کہ اللہ کے قرآن پر ایمان لائے اللہ کے قرآن پر ایمان لانے کا مدد بھی ہے اللہ کا قرآن سچا ہے لا رعیب فیہی اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی صداقت میں اس کی تاثیر میں اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے اور دوسرا فرض یہ ہے دوسرا حق اس کا ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اس کی تلاوت صحیح انداز میں کریں تجوید کے ساتھ اس کو پڑھیں ناظرہ ہمارا صحیح ہو اگر اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق فرما دیں تو اس کے بعد ہم اس کو سمجھیں اس قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھیں اس کی تفسیر کو سمجھیں اس کی گریمر کو پڑھیں یہ بھی اس کا حق ہمارے پر ہے اور چوتھا یہ ہے کہ پھر ہم اس پر عمل بھی کریں کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی علامہ اقبال نے یہ کہا اور پانچ ماہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پچھائیں چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں چاہے وہ قرآن سے واقف ہیں نواقف ہیں لا علم ہیں نہ سمجھ ہیں جاہل ہیں ان تک اس قرآن کے میسج کو پہنچانا یہ قرآن مجید کے پانچ حق ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا اس کو قرآن کو ٹھہر ٹھہر گر پڑھو قرآن کو اللہ نے حکمت کہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو تمہارے گھروں میں جو آیات قرآنی اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو اور سیکھو قرآن حکمت ہے دنائی سے بھری ہوئی کتاب ہے دنیا کا کوئی فلسفی کوئی فلسفر کوئی سکالر کوئی سائنٹسٹ کوئی بھی دنیا کا سب سے بڑا عقل رکھنے والا اس کے پاس وہ ایک جملہ نہیں ہے ایک ایسا لفظ نہیں ہے جو قرآن کے مقابلے میں بنا سکے اللہ تعالیٰ نے قرآن باقی بھرمایا فَإِلَّمْ تَفَعْلُوا وَلَنْ تَفَعْلُوا اگر تم نے قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک حرف نہیں بنا سکا تو بنا بھی نہیں سکتے وَلَنْ تَفَعْلُوا قیامت تک یہ نہیں کر سکتے اور قرآن مجید کو فرمایا ٹھہر ٹھہر کر پڑھو وَرَتَّ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَا قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر اور ربی اللہ علیہ السلام اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو اللہ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند اور دوسری قوم کو پست کرتا ہے جو قوم اس قرآن مجید کو پڑتی ہے سیکھتی ہے سمجھتی ہے اس میں عمل کرتی ہے ان کو اللہ رب العالمین پوری دنیا میں بلندی تا فرما دے جیسے صحابہ اکرام نے پڑھی مغرب کی وادیوں میں گونجی ازا ہماری تم تنہ تھا کسی سے سہلے رواں ہمارا یہ قرآن ہی کی بدولت تھا وہ معاشرہ جو جہلیت کا معاشرہ تھا وہ خیر القرونی کرنی بن گیا تو میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے تو یہ قرآن ہی کی بدولت ہوا وہ لوگ یہ دنیا پر چلتے تھے اللہ آسمان سے ان کے لئے جنت کے ساتھی فٹیک نازل فرماتا تھا جنت کی سندیں اتارتا تھا اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے تو وہ قرآن ہی کی بدولت سے تھا جو قرآن پر عمل کرتے تھے قرآن کی حقوق ادا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام نے اس لئے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ ایک قوم کو لوند کرتا ہے اور دوسری قوم کو پست کرتا ہے جو قوم قرآن کو اٹھا لیتی ہے اللہ ان کو اٹھا لیتا ہے جو قوم قوم پستے پش ڈال دیتی ہے پڑتی نہیں ہے سمجھتی نہیں سیکھتی نہیں ہے اس کا عدب اور اترام نہیں کرتے اللہ رب العالمین پھر ان کا عدب اور اترام بھی نہیں کرتا نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم قرآن کو اپنی عوادوں سے عراستہ کرو اور آخری بات اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ قرآن کی تعلیم سکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھاؤ اور اہلِ بیعت سے محبت سکھاؤ یہی ایمان ہے یہی اسلام ہے تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کے توفیق فرمائے تو آج کا ہومورک بچے لکھ لیں نمبر ایک حدیث نمبر تین لکھیں اور یاد کریں نمبر دو عدیث کا مفہوم لکھیں اور یاد کریں منادس کی عبارت اور ترجمہ ہے اور نمبر تین قرآن کی ایک آیت روزانہ ترجمہ سے پڑھیں یہ آپ کا ہومورک ہے یہ جو آپ کو ہومورک دیا جاتا ہے بقاعدہ اس کو چیک کیا جائے گا اور اس کا امتحان ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی